موسیقی حسین میرے کان میں بات کر رہے تھے کہ موت کے بارے میں بات کرنا موت کے بارے میں تو بات میں بات ہوگی پہلے زندگی تو مرنے والی ہو جو ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ تو ایسی ہو کہ مرنے کے لئے دل کرے جب زندگی میں کالے کرتود ہوں استاد خربازی بن کے پھرتا رہے جس کو سانپ اور بچوں کی طرح قریب سے گزرے اس کو ڈس دے انسان فطرت نہ نماز نہ روزہ نہ اخلاقیات نہ معاملات بچوں سے جھوٹ اولاد سے جھوٹ بیوی سے جھوٹ دوستوں سے جھوٹ دکان میں جھوٹ اور فراد ریبت بہتان کیز یہ ساری باتیں ہیں پھر مرنے کے لئے کہاں دل کرے گا پھر موت کیا فیدہ دی موت تو مومن کے لئے تحفہ ہے حدیث میں آتا ہے موت مومن کے لئے تحفہ ہے ایمان والے کے لئے اور جو زندگی ازاد گزار رہا ہے اس کے لئے تو عذاب ہے مرنے سے پہلے مرنے کی زندگی سمجھنی ہے پھر مرنا شاندار ہوگا صحابہ میں سے بعض صحابہ ایسے ہیں کہ مرنے پر زمین روئی ارش اللہ کا ارش خوشی میں جھوما زمین اس لئے روئی کہ ایسا نیک انسان میری پشت سے جا رہا ہے تو رو رہی تھی حضر سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر حدیث میں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سعید کے جانے پر زمین رو رہی ہے اور اس کی خوشی میں ارش جھوم رہا ہے کیونکہ اصاد کی روح ارشوں پر جا رہی تھی کہ ایسا نیک بخت انسان آ رہا ہے حسنہوں کے موت آئے سارے محلے والے خوشوں سارے کہیں کہ جان چھوٹی اور اس مصیبت سے انسان مرتا نہیں ہے اس کا کردار مرتا ہے بعض لوگ دنیا سے مر جاتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ہوتی ہے کہ صدیان گزرنے کے بعد بھی لوگ ان کو اچھے طریقے سے یاد کرتے ہیں آپ دیکھ لیں جتنے اچھے لوگ نیک لوگ دنیا سے چلے گئے آج بھی ان کی دلوں میں محبت ہے برطانیہ سے ایک ویسر آیا ہے دیلی میں ہندوستان میں تو تفریح کے لیے آتے ہیں یہ لوگ کافروں کا شیار رہا کیونکہ ان کی زندگی کا مقصد آگے تو نہیں ہے بلکل وہ کہتے ہیں دنیا میں کھاؤ پیو آیاشی کرو سیرو تفریح لوٹ مار مار دھاڑ یہ کافروں کی زندگی کا منشور ہے جو آج مسلمانوں کی زندگی کا بن گیا بدبختی سے مسلمان تو سیرو تفریح کے لیے نہیں آیا اب مسلمانوں کو انہوں نے اس طرف دھکا دے دیا تو وہ بھی سیر کے لیے آیا ہندوستان میں تو اس نے سیر کی تو سیر پر نا تاثرات ہوتے ہیں کہ کیا دیکھا کون سی عجیب باتیں دیکھی تو جب واپس گیا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ وہاں گئے اور آپ نے ہندوستان میں کوئی عجیب بات دیکھی اس نے کہا جی دیکھی کیا دیکھا کہتا ہے ایک آدمی کو دیکھا ہے قبر میں سویا ہوا ہے لاکھوں لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے تمہیں اس سے بڑا حیران ہوا اور انہوں نے کہا وہ کون ہے فرمایا موئین الدین چشتی عجمیری رحمت اللہ بزرگ ہیں بردے صغیر پاک و ہند میں انہوں نے تبلیغ کیے نوے لاکھ ہندووں کو مسلمان کیا لاکھوں کی تعداد میں مسلمانوں کی گناہوں سے بیعت کی کہ گناہوں سے توبہ کرو ان کے ہاتھ پر مسلمانوں نے بیعت کی اب قبر میں جانے کے باوجود بھی لوگوں کے دلوں میں محبت ہے کیونکہ زندگی صحیح گزری تو عرض یہ کر رہا تھا کہ انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ نے بتایا ہے آیت میں کہ میں نے تمہیں کیوں پیدا کیا بھئی ساری چیزوں کے مقصد کا پتہ ہے سپیکر کے پنکھے کے گاڑی کے جس چیز کوئی سامنے سے نئی چیز گزرے نہ اس کا پتہ نہ ہو تو انسان کی فطرت میں طلب علم ہے یہ تجسس کرتا ہے ایک سے پوچھے گا یہ کیا ہے دوسرے سے کوئی نئی مشین آ جائے تو سارے محلے والے جمع ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہے یہ کہاں سے لائے ہو یہ کتنے کی لائے ہو طبیعت ہے کہ جب تک آپ اس کو مقصد نہیں سمجھائیں گے اس وقت تک وہ سوال کرتا رہے انسان کی شومی قسمت یہ ہے کہ یہ جوتے سے لے کر ایٹوں تک اور بٹھوں تک اور دنیا کے سارے جہانوں کی چیزوں کا مقصد سمجھ گیا ہے لیکن یہ اپنا مقصد نہیں سمجھا کہ میں دنیا میں کیوں آیا کاش یہ کہ یہ اپنا مقصد سمجھ جاتا تو بڑی بہترین زندگی ہوتی کہ میں دنیا میں کیوں آیا انسان دنیا میں بچے دینے اور کھانے پینے نہیں آیا یہ تو جنگل کے درندے بھی کرتے ہیں بچے بھی دیتے ہیں گھار بھی بناتے ہیں کھاتے پیتے بھی ہیں بھی بچوں کو پالتی ہیں جانور بھی بچوں کو پالتے ہیں بہت سارے جانور پرندے اپنے گھونسلوں سے جاتے ہیں صبح سے لے کر شام تک اور اپنے بچوں کے لئے خوراک لے آتے ہیں موں کے ذریعے چونچ کے ذریعے سے کنورٹ کرتے ہیں ان کے پیٹ میں ان کے موں میں ڈالتے ہیں یہ کوئی انسان کا کمال نہیں ہے کہ انسان پیسے کمانے میں فنکار بن جائے اور پیسے کمانے کی عدف کرنے کا مقصد بتائے اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے بنایا جس کے لئے بنایا عبادت کے لئے بنایا جیسے لفظ عبادت ذہن میں آتا ہے پتہ ہے ہمارے ذہن میں کیا آتا ہے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ عبادت صرف مسجد میں ہوتی ہے کیا ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جیسے لفظ عبادت آتا ہے تو ہمارے ذہن میں نماز آتی ہے روزہ آتا ہے حج آتا ہے زکاة آتی ہے کلمات یہ بھئی عبادات ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ مسجد میں عبادت ہو سکتی ہے بس اس کے علاوہ جو ہم سارے کام کر رہے ہیں یہ دنیا ہے اسی بات کی غلطی ہے یہ جو دکان بنائی ہے نا یہ بھی عبادت ہے ہاں گھر بنانا عبادت ہے شادی کرنا عبادت ہے بچوں کی پروش عبادت ہے بڑوں کا عدب عبادت ہے چھوٹوں پر شفقت عبادت ہے یہ سارے عبادت کے ساتھ شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں لیکن یہ اس وقت عبادت بنیں گے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوں گے ہاں عبادت بڑی آسان ہے اب دیکھو نا یہ بھی عبادت اللہ کی نبی نے فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں پہلا فرمایا رد السلام سلام کا جواب دے یہ مسلمان کا حق ہے اب وہ اس نے السلام علیکم کہا تو علیکم السلام کہنا واجب ہے اور یہ بھی فرمایا کہ جس نے سلام میں ابتدا کی وہ تکبر سے بری ہے اور یہ بھی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ جب نبی عاظم حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ کی زبان سے میں نے یہ جملے سنے آپ یہ لوگوں کو فرما رہے تھے کہ افش السلام سلام کو عام کرو اتعیم التعام لوگوں کو کھانا کھلاو وسیل الارہام رشتہ داروں کے ساتھ نرمی والا معاملہ کرو اور فرما رہے تھے تحجد کی نماز پڑھو یعنی اس وقت نماز پڑھو جب لوگ سو جائیں تو پھر ملے گا کیا فرما تدخل الجنت بسلام پھر سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ اب ہم سلام ہی نہیں کرتے دو مسلمان حضور کے زمانہ میں اکٹھے جا رہے ہیں درمیان میں درخت آ گیا ایک ادھر سے گزرا دوسرا ادھر سے گزرا اس وقفے کے بعد بھی ملے ہیں تو کہتے تھے ہم سلام علیکم سلام کرتے تھے رعہ السلام ختم ہو گیا ایک سلام ہے ایک مسافہ ہے ایک معانکہ ہے سلام زبان سے ہوتا ہے مسافہ ہاتھوں سے ہوتا ہے معانکہ گلے ملنے کو کہتے ہیں سلام میں تو کوئی پابند نہیں لگائی ابھی تک حکومت نے کام از کام یہ ہے کہ ہاتھ نہ ملا ہو سلام تو ہے السلام علیکم رحمت اللہ یہ سلامتی کا پیغام ہے اور یہ مسلمان کے حق میں دعا بھی ہے کہتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے زمانے میں ایک مریض کو لے کے جا رہے تھے پہلے لوگ مریضوں کو جب عمر ستر سال ہو گئی اسی سال ہو گئی اب اس نے جوان بننا ہے آپ جو ہے بیٹے اس کو نشتر ہسپٹل لے گئے فلان ہسپٹل لے گئے ڈپے لگی ہوئی نشے کے ٹھیکے لگے ہوئے بیہوشی کے حالت میں موت آتی ہے پشاب پخانا بھی اندر نکل جاتا ہے پہلے یہ نہیں ہوتا تھا بس علاج سنت ہے وہ کر دیا گھر لے آتے کلمے کی تلقین کرتے تیاری کرتے بھئی جانا تو ہے اللہ کی نبی نے فرمایا مرنے والے کے قریب بیٹھ کر لکنو موتاکم بلا الہ الا اللہ اس کے ساتھ پڑھے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ پڑھو جب پڑھنے کا وقت تھا اس وقت کلمہ نہیں پڑھا جب چار پائی اٹھائی تو ایک کہتا ہے کلمہ شہادت اب دوسرا آئے گا وہ پایا لے لے گا کلمہ شہادت تو سارے تو کہیں گے کلمہ شہادت تو پڑھے گا کون بھئی کلمہ شہادت پڑھنا ہے یا کہنا ہے بھئی جو آئے وہ کہے دی کلمہ شہادت تو پڑھے گا کون اب جو حدیث میں ہے اللہ کی نبی نے فرمایا مرنے والے کے ساتھ بیٹھ کر اس کو یہ نہ کہو تو کلمہ پڑھ اللہ کی نبی نے اسے منع فرمایا اگر بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اس نے یہ کہہ دیا میں نہیں پڑھتا اور اس پر موت آگئی تو کفر پر موت ہے فرمایا اس کے ساتھ بیٹھ کر کلمہ تیبہ پڑھو لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو محمد الرسول اللہ پڑھتے رہو اللہ اس کی زبان پر بھی جاری کر دے گی اب یہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آخری وقت ہے تو اس کو بھی لے کے آ رہے تھے گھر وسیعت داما جیب میں ہو یا حساب کتاب لکھا ہوا مرنے کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کس کے دینے ہیں کس کے لینے ہیں کس سے کیا کرنا ہے بیٹوں کی کیا ملکیت ہے بیٹیوں کی کیا ملکیت ہے مرنے کے بعد سارا اندھیرہ ہے کوئی مجمع سے کھڑا ہو کر کہہ دے جی میرے دس ہزار دینے ہیں آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ میرے باپ کا ریکارڈ ہے اس میں تو آپ کے دس ہزار لکھے ہوئے نہیں ہیں آپ کوئی بات نہیں کرتا جیسی کہ اس نے پیسے لیے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے جو کہ ریکارڈ نہیں ہے سب سے بڑی آیت قرآن مجید میں جس کو آیت تدائن کہتے ہیں وہ معاملات کے بارے میں ہیں کہ جب بھی کوئی معاملہ کروز کو لکھو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے ہم تو مرنے کے بعد جنازے کے قریب ایستہ سی آواز سے کہتے ہیں اگر اس نے کسی کا دل دکھایا ہو تو وہ معاف کر دے اگر اس نے کسی کا کرزہ دینا ہو یا لینا ہو تو ہمارے سے رابطہ کرے جس کا اس نے دل دکھایا ہوگا وہ جنازے میں آئے گا جس کا بھی جنازہ ہو میرا ہو یا آپ کا ہو یہ تو پہلے کے معاملات ہیں معافی کے اور معاملات لکھ کے رکھنے ہیں کہ کسی وقت موت آ جائیں نہ لکھنے کی وجہ سے بڑی بڑی خرافات ہوئی دوستی کی بنیاد پر پیسے دیئے دوستی کی بنیاد پر گاڑیاں دی اب عدالتوں کے چکر لگاتے لگاتے جوتیاں گس گئی اب وہ بیمان ہو گیا وہ گتہی میں نے نہیں دے آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لاؤ یہ شریعت کے خلاف کرنے کی وجہ سے تھکے کھانے پڑے ہر جگہ اگر قرآن پر عمل کرتا تو چھوٹے چھوٹے معاملات بھی لکھتا دوستی میں آج چیزیں آ رہی ہیں آپ کو پتہ ہے فی زبانے نہ میں معاشرے پر بات کرتا ہوں معاشرے میں یہ صورت بنی ہوئی ہے دوستی سو کی سپیٹ میں ہے اور مخالفت ایک سو بیس کی سپیٹ میں ہے دوستی لگاتے ہوئے منٹ سیکنڈ لگتے ہیں پردے ختم ہو گئے رشتے داریاں جھوڑ گئی بھائی کو کچھ نہیں دیتا تیسرے محلے میں دوست کے گھر میں گوشت جا رہا ہے بھائی کو موٹر سیکل نہیں دیتا دوست کو موٹر سیکل دیتا ہے بھائی کو گاڑی نہیں دیتا دوست کو گاڑی دیتا ہے یہ ایک سو کی سپیٹ میں دوستی ہے پھر ایک سو بیس کی سپیٹ میں مخالفت ہوگی یہ دستوں کی رباں ہوں لکھنے کی نا مجھے اب جو کچھ دیا آپ پو پیچھے سے تانے حساب کتاب جی فلان جگہ بھی گئے تھے اس وقت تیل میں نے ڈالا تھا فلان جگہ بھی گئے تھے اس وقت روٹی میں نے کھلائی تھی اب ایسی گندی گندی باتیں اور حرکتیں ہوں گی جس سے انسان کا ضمیر بھی شرماتا ہے یہ اس وقت ہے کہ جب ہم نے معاشرے کو سنت کے مطابق نہیں استعمال کیا ہاں تو وہ صاحب بیمار تھے ہسپتال اب ہم ہسپتال میں کیوں لے جاتے ہیں پتہ ہے کیوں لے جاتے ہیں یہ جب بڑا باپ ہوتا ہے اس کو ہسپتال میں بیٹے لے کے جاتے ہیں ان کو کہو یہ اب اس کی طبیعت تو خراب ہے اب ہسپتال لائے وہ پتہ ہے کوئی سواب کی نیازہ نہیں لے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں تمہارے پاس بڑے پیسے ہیں اور باپ کو گھر لیے کھڑے ہو یہ لوگوں کی وجہ سے نیت یہ نہیں ہے کہ یہ میرا باپ ہے میں اس کی خدمت کروں یہی تو رونا ہم رو رہے ہیں کہ مرنے والے دن دودھ کے دو گلاس آگئے ایک پرات کیلے ایک پرات سیب ایک پرات فلان یہ تو مولوی رشید کا پیٹ بڑھے گا زندگی میں تو اس سے پانی مینہ پوچھا تم وہ زندگی میں تو باپ سسکتا رہا تمہیں دوستوں سے فرصت نہ ملی وہ کہتا تھا کہ میرے پاس بیٹھو تم کہتے تھے ہم بیزی ہیں اب رونے روئے جا رہے ہیں کون سا باپ ہے جو گھر میں خوش ہے جب بچے کے دانت نہیں ہوتے تو باپ بیچین رہتا تھا کبھی جمعہ میں کبھی شہر میں کلے لیے ہوئے ہیں کبھی کسٹڈ لیا ہوا ہے کہ میرا چھوٹا بیٹا ہے اس کے دانت نہیں ہے جب باپ کے دانت نہیں ہیں تو نوجوان کو سامسون گیا ہے کہ وہ باپ کے لیے بھی لے آئے جس باپ کے کمائی کرتے کرتے ہاتھوں پر گھنٹے پڑ گئی پاؤں پھر گئے کمر ٹیڑی ہو گئی اس کو بدبخت جمعان اولاد کہتی ہے کہ تُو نے ہمارے لیے کیا کیا اللہ کا عرش ہل جاتا ہے تُو تو اپنے اوپر پشاب کرتا تھا تیرے پاس تُو پیدا ہوا ننگا تھا نہ جوتے تھے نہ کپڑے تھے نہ سردی گرمی کا دفاعی نظام تھا اس بوڑے باپ نے خدا کی قسم رونا آتا ہے ستر ستر سال کے بوڑے دھوپ میں جون جولائی کی دھوپ میں سبزی کی ریڈی کو دھکے لگائے ہوں بیسوں باتیں لوگ کرتے ہیں شام کو اپنے بچوں کی روزی لے کر جاتے ہیں اور آگے سے جوان اولاد یہ بکواس کرتی ہے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہاں یہ اللہ کیلئے والدین کا دل نہ دکھایا کرو اور جو مالدار لوگ ہیں ایسے لوگوں سے چیز لیا کرو وی آئی پی سٹوروں سے چیز نہ لو ایسے بوڑے لوگ جو خدمت کر رہے ہوتے ہیں ریڈی پر ہوتے ہیں ان سے سودا لینا ضرورت پوری کرنا بھی ہے اور صدقے کا ثواب بھی ہے کسی دن اس سے بہت ساری چیزیں لے لینا کہ یہ وقت پر گھر پہنچ جائے گا اپنے بچوں کے ساتھ تھوڑی بہت بات کر لے گا اور گھر میں بڑا خوش ہو جائے گا کہ آج میرا سودا جلدی بھگ گیا اپنی ماں سے اپنے باپ سے اور سارے بچوں سے یہ ایسے نہ سمجھو کہ جوتیاں گس گئی ہاتھ پھر گئے گانٹے پڑ گئی ہم تو آیاشیوں میں ہیں ہمارے مالدار آیاش بن گئے مالدار بخیل بن گئے اس لیے غریب کا کوئی حال پوچھنے والا نہیں جو غرباء ہیں وہ غیور بھی ہوتے ہیں وہ چٹنی کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں کسی کے ساتھ ہاتھ نہیں پھلاتے یہ پھاٹک پر کھڑے ہو کر ایک بندہ گاڑی پر آتا ہے مزدور لینے کے لیے بیسوں آتے ہیں کہ مزدور کی ضرورت ہے یہ دیکھیں پکانے سے زیادہ آپ اگر ان لوگوں کے احوال کا پتہ کر لیتے کہ جن کی بیٹیوں کو رات کو نید نہیں آتی کہ ہمارا باپ پانچ سو دہاڑی کرتا ہے پتہ نہیں ہماری رخصتی کیسے ہوگی سامنے سے تو دس لاکھ کے جہیز سے لڑکیاں اٹھی تم نے باجے بجائے تم نے غریبوں کا جینہ حرام کر دیا پٹاخے بجائے اور بتیاں لگائی دس دس ڈشیں دی اب وہ غریب کی بچیاں سوچتی ہیں کہ کاش ہماری بھی شادی ایسے ہوتی لیکن پھر دماغ میں آتا ہے کہ ہمارا باپ تو ریڈی چلاتا ہے وہ ہمیں اتنا جہیز کہاں دے سکتا ہے ہم نے ان کا حوال نہ لیا دیکھو نا سامنے سے دس لاکھ کا جہیز ملا بیٹی کو اور تین گھر ایسے ہیں کہ جو غریب آدمی ہے ریڈی لگانے والے ہیں ان کی بیٹیوں کے بارے میں سوچا جا رہے ہیں کہ رخصتی ہوگی یا نہیں ہوگی یہ قیامت والے دین اللہ کو کیسے جواب دے یہ جواب ہر چیز کے بارے میں جواب ہے کہتے ہیں قیامت کے دن کرنٹ کی طرح زمین پاؤں کو بگڑ لے گی پانچ چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا اور مال کے بارے میں دو سوال ہوں گے کمایا کہاں تھا خرچ کہاں کیا کمایا رشوت سے کمایا ہیرے پھیرا پھیری سے کمایا کلیم کے پلاتوں سے چوسہ غریبوں کا خون اور خرچ کیا یاشی میں شراب میں رشکتے لڑانے میں جوے میں چرس پینے میں بھنگ پینے میں ایاشیوں میں اب وہاں خرچ کیا اب دونوں طرف سے پکڑ ہوگی کمایا کیسے تنخواہ کے بعد لوگوں کو زلیل کیا گورنمنٹ سے تنخواہ لی جیب خرچ بنانے کے لیے ایک فائل پر دستخط کرنے کے لیے بیسو چکر لگوائے کیا آسمان والا نہیں دیکھ رہا جب یہ پیسہ آئے گا گھر میں کینسر لائے گا جب یہ پیسہ آئے گا گھر میں پریشانیوں کے دروازے کھولے جب یہ پیسہ آئے گا پسٹول بھی اپنا ہوگا ہاتھ بھی اپنا ہوگا سر بھی اپنا ہوگا پھر درز ہوگی لوگ مجھے کہ کیسے ہوا جب یہ پیسہ آئے گا جوان بیٹا گندم کی گولیاں کھا کے مر جائے گا اللہ تڑپائیں گے کیوں تڑپائیں گے بیسو لوگوں کو تُو نے تڑپایا دفتر کے چکر لگوائے دیہات سے آتا تھا کسی سے سیکل مانگتا تھا کسی سے موٹر سیکل مانگتا تھا کہ میرا دفتر میں کام ہے تُو نے فقیروں کی طرح گورمنٹ نے تجھے ایسی گاڑی دی ایسی بنگلہ دیا ایسی دفتر دیا اس میں بیٹھ کر تُو نے غریبوں کو زلیل کیا اللہ زلیل کریں گے اللہ کا نظام ہے اللہ پر فرمارے زمین والوں پر رحم کرو گے تو میں تُم پر رحم کروں گا یہ شرط ہے ارحم و من فی الارض یرحم کو من فی السما تم زمین والوں کو تڑپاؤ گے تو ایسی بنگلے میں تڑپاؤں گا ایسی گاڑی میں تڑپاؤں گا کھوپڑی میں سکون نہیں ہوگا سکون تلاش کر رہے گا مال میں پیسوں میں جن کے پاس ارمو ڈالا رہے ہیں ان کو سکون نہیں ملا تمہیں کیسے ملے گا ہاں وہ سکون کے بارے میں بے سکون ہیں جن کی جیدادیں بکتے بکتے ختم نہیں ہوتی وہ سکون کے متلاشی ہیں پیسوں میں سکون کہاں نوکریوں میں سکون کہاں سکون تو تھا انسان بن کے رہنے میں وہ ہم نہ بنیں یہ بننا ہے بس جو اصل بات ہے تو لوگوں کے دکھلاوے کے لیے والدین کی خدمت بھی ایسے والدین کو تو تڑپایا جا رہا ہے باپ سے بات نہیں کرتا جدہ میرے پاس وقت نہیں ہے عوارہ دوست وہ کہتے ہیں مجھے پانچ منٹ دے دو اسے کہتے ہیں تیرے لیے جان بھی حاضر ہے اور مرگے کو بگل میں لیا ہوا ہے اس کی ٹانگیں دبا رہا ہے اس کو بادام کھلا رہا ہے باپ کو پانی بھی نہیں دیتا گھوڑے کو خرخرا مار رہا ہے اس کو مربے کھلا رہا ہے باپ کو پانی بھی نہیں دیتا کیسی زندگی ہے یہ حیوانوالی زندگی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد تو آپ اپنی امہ جان کے پیٹے اتھر میں شکم اتھر میں تھے تو والد فوت ہو گئے اب اس کے بعد سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ یا سلام اللہ علیہ چھ سال کے بعد وہ چلی گئی اور آپ بڑی کسرت سے رہتے تھے آپ اپنی امہ کی قبر پر بھی لپٹ گئے آپ بھی ساتھ تھے جب والدہ کا انتقال ہوا اور آپ یہ فرماتے تھے کہ میں محمد کا دل کرتا ہے کہ میری ماں زندہ ہوتی اور میں محمد نماز میں ہوتا اور میں صورت فاتحہ پڑ رہا ہوتا اور میری ماں کہتی محمد میں نماز توڑ کر کہتا لبائی کیا ہوں کہ میری امہ میں حاضر ہوں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمنہ ظاہر کرتا ہے یہ والدین کی خدمت ہے ان کے پاؤں دبانا ان کے احوال لینا جس بچے کو چھوٹا سا ننگا تھا اس کو پال پوس کر باپ نے جوان کیا اب باپ باپ کی منشا اور اس کی رضا کے خلاف ٹکراتا ہے کہتا ہے میری اپنی لائف ہے میری اپنی زندگی ہے مینن کرنا ہے اب باپ کی بات نہیں مانتا دوستوں کی بات مانتا ہے ماں پریشان ہے باپ پریشان ہے معاشرے میں کتنی ماں اور باپ ہیں رات روتے روتے گزر جاتی ہے اور اولادیں ہماجے پر ہوتل پر بیٹھے پر بیٹھے کپے لگا رہے ہیں یہ زندگییں تلخ ہیں آپس میں محبت نہیں ہے بھائی کی بھائی سے محبت دوستوں سے محبت ہے بھائیوں سے نفرت مال کی محبت نے بھائیوں کو دست و گریبان کیا ہوا ہے ماں کی قبر بھی پریشان ہے باپ قبر میں پریشان ہے بھائی آپس میں دست و گریبان ایک مرلے کے پیچھے ایک سرسائی کے پیچھے چند ٹکوں کے پیچھے جس مال کے پیچھے لڑ رہے ہیں نا معاشر میں اللہ نے اس کو اپنی رحمت کی نظر سے دیکھا ہی نہیں ایک حدیث میں آتا ہے یہ اد دنیا جیفتن تالیب وہاں کلاب ان دنیا مردار ہیں اس کے چہنے والے کتے فرمائے اس کی حیثیت تو یہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو بھلایا ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ تھے ایک روڑی پر لے گئے وہاں کوئی چند چیتڑے چند ہڈیاں پڑی تھی اور ایک مری ہوئی بکری بھی حدیث میں آتا ہے پڑی اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی اس کو پسند کرے گا تم اس کو پسند کرو فرمایا نہیں فرمایا یہ دنیا ہے یہ وہ دنیا داروں کی کھوپڑیاں ہیں جو بڑے بڑے منصوبے سوچتے تھے یہ ان کی امدہ غزائیں ہیں جو پخانہ اور پشاب بنی پڑی ہے اور یہ ان کے امدہ لباس ہیں جن کو پہن کر یہ فخر کرتے تھے آج روڑیوں کی زینت بنے مال کے پیچھے اخلاق برباد ہو گئے ہم نے مکان اچھے بنائے خود زلیل ہو گئے گاڑیاں خوبصورت بنائی اخلاق میں اتنے گر گئے کہ بولنے کی تمیز نہیں ہیں اخلاقیات نہیں ہیں پڑوسی کے حقوق نہیں ہیں بہنوں کا حق نہیں ہے بیٹیوں کا حق نہیں ہے ستر سال کی عمر میں بیٹیوں کا حق کھا کے مر رہا ہے ظالم بن کے مر رہا ہے زندگی میں کئی لوگ تو بیٹیوں کی شادیاں نہیں کرتے کیوں زمین ادھر چلی جائے زمین تیری ہے تیرے باپ کی ہے تیرے دادا کی ہے آدم علیہ السلام سے منتقل ہونے لگی ہے کسی کی بھی نہیں ایک آدمی نے زمین بیج دی اس نے کہا جی کیوں بیج دی کہتا ہے یہ دوکھے باز ہے بابا کہتا تھے میری ہے وہ مر گیا دادا کہتا تھا میری ہے وہ مر گیا پر دادا کہتا تھا میری ہے وہ مر گیا یہ کسی کی نہیں ہے تو اللہ کا فرش ہے بھائی کا سر پھار دیا زمین کی وجہ سے ماں کے دل کو تڑپایا یہ دنیا یہ اللہ نے ہمارے لئے بنائی نہیں ہے اللہ پاک فرما رہا ہے تمہارے لئے میں نے جنت بنائی ہے یہ تمہارے لئے نہیں بنائی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ دنیا جیس کو میں نے بنا کر رحمت کی نظر سے دیکھا نہیں ہے لاکیات کو برباد کر رہے ہیں تو میں بات یہاں سے چلی تھی کہ اس مریض کو لا رہے تھے آج ہمیں عادت کا بھی طریقہ نہیں ہے مریض کے پاس جائیں تو کیسے جائیں سنت کیا ہے بیٹھنا کیا ہے بات کیسے کرنی یہ سارا دین ہے اللہ کے نبی نے جو فرمایا مسلمان کے مسلمان پر پانچ حق ہیں ان میں سے پہلا عادت ہے عادت المریض مریض کی عادت کیسے کرنی ہے کیسے جا کے بات کرنی ہے بیٹھنا کتنی اللہ کی حبیب نے فرمایا جو مریض کی عادت کے لئے جائے تھوڑی دیر بیٹھے وہاں بیٹھ کر سیاسی آپ بیٹھ جائیں پیسے نہ ڈالیں بات کی جو کرنے کا مزہ ہے وہ ختم ہو جائے گا پیسے آپ اپنے پاس رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے لیکن آپ بات توجہ سے سنیں اب ایک دس کے لئے بیس کے لئے آدمی اٹھے گا سارا مجموعہ اس کو دیکھے گا وہ بات دھری کی دھری رہے جائے گی تو عرض یہ کر رہا تھا کہ مریض کے پاس جائیں تو سیاسی تفسریں نہ کریں دعا ہے اللہ کی نبی نے فرمای اللہ ساتحور انشاءاللہ یہ دعا پڑھے اور حوصلہ افضاء بات کریں کہ کوئی بات نہیں اللہ آپ کو صحت دیں گے یہ نہ ہو کہ یہ کہے یہ بیماری فلانے کو بھی تھی مر گیا ہے اس کا ذرا خیال کرو یہ فلانے کو بھی تھی مر گیا ہے تو اس کے حوصلے اور پست کر دے اور وہاں بیٹھ کا سیمیاں کھائے جا رہا ہے گوشت وہ ایک آدمی کو کسی نے کہا کہ تیرا باپ بیمار تھا کیا ہوا اس نے کہا ابے پر تو اتنا خرچہ نہیں ہوا پوچھنے والوں پر زیادہ ہو گیا کہ جو پوچھنے والے آئے کھانا بھی ادھر چائے بھی ادھر جو آٹا بیس دن میں ختم ہونا تھا وہ دس دن میں ختم ہو گئی مریض کی عادت کا طریقہ تو یہ ہے کہ اس وقت وہ بیمار ہیں اب مزدوری سے بھی گیا دمائیوں کا بھی خرچہ ہو رہا ہے یہ پوسٹر لگوانے کی بجائے اس کی مٹھی میں پیسے دینے تھے تاکہ اس کے بچے اس کے گھر والے کسی سے کرز نہ لیں اگر اللہ نہ کرے یہ فوت ہو گیا تو کرز کون اتارے گا مرض تو بڑی عجیب شہ ہوتی ہے ساری چیزیں کھا جاتی ہے دوائیاں اتنی مہنگی ہیں تو خفیہ طریقے سے ان کے خدمت کرنا ہم تو دس روپے بھی مجمع میں دیتے ہیں ہم تو گندم کی بوری بھی جلسے میں لکھواتے ہیں کہ میں نے دیا ہے ہم تو پسجد میں پنکہ دیں تو وہاں بھی اپنے باپ کا نام لکھا ہوا ہے کہ یہ خدا بخش کے لئے ہے کیا خدا کو بتا نہیں ہے یہ خدا بخش کے لئے ہے ہم لوگوں کو زلیل کر کے دیتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ جو نفلی صدقہ ہے فرائض میں تو تشہیر ہے نفلی صدقہ میں بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو بتا نہیں اب تو موویاں بنتی ہیں تصویریں بنتی ہیں اور ان کو زلیل کر کے رکھ دیا جاتا ہے جس کو دور پہ دیے جاتا ہے تو اب فطرت کی اب یہ تقاضی تھا کہ اس کی خدمت کی جاتی دوائی کا خرچ ہو رہا ہے بچوں پر مسائل ہوں گے اس طریقے سے خدمت کی جاتی کہ ساتھ والوں کو بھی پتہ نہ چاہے اس کی مٹھی میں بجائے اس کے دھر سے گوشتینیاں چاول دس عورتیں آ رہی ہیں دس جا رہی ہیں دس بندے آ رہے ہیں وہ بوتلیں پلا رہے ہیں چائے پلا رہے ہیں کچھ مریض پر لگے باقی جو ٹکا بچا ہو ساتھ کچھنے والے کھا گئے اب یہ کونسی یاد ہے یہ تو عذاب بن گیا یادت نہ اللہ کی نبی نے یادت کا طریقہ بتایا کتنے ایسے مریض ہیں اور ہم نفلی عبادات میں پیسے خرچ کر رہے ہوتے ہیں اور پڑوس میں ایک مریض ہے چار پائی پر پڑا ہوا ہے کوئی اس کے احوال لینے والا نہیں ہے ہم مجموع میں بیٹھ کر دوستوں کو دو دو ہزار پہ کے کھانے کھلا رہے ہوتے ہیں ایک آدمی کے لئے سوہ دو لٹر کی گھور میں منگوار رہے ہوتے ہیں اللہ کا عرش ہل رہا ہوتے پوئی اللہ نے تو پیسے دیئے اس لیے ہیں کہ ہم عزمائش میں ہیں کہ قرب و جوار میں پتہ کرو اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی کے اتنے حقوق میں محمد کو بتلائے گئے کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ پڑوسی مراس میں شریک نہ ہو کہ زمین میں بھی اس کو حصہ دیا جائے ہماری تو نالی کے پانی کا روخ بھی پڑوسی کی طرف ہے تاکہ یہ زلیل ہو ہاں زلیل کر کے رکھا ہوا ہے آپ کسی پڑوسی سے پوچھو تو صحیح وہ کہتا ہے ہماری اس کے ساتھ بول چال نہیں ہے گلی سے پتہ تو کرو کردار ہمارا یہ ہے حالانکہ ہم تو ماف کرنے والے ہوتے ہم اپنے حقوق ماف کرتے اس کے حقوق ادا کرتے اللہ کے نبی تو جو عورت روایت تو ضعیف ہے بنی اسرائیل کی روایت لکھے ہیں لیکن فضائل کے عمل میں یہ چلتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کورا کرکن ڈالتی تھی آپ اس کی عادت کے لیے بھی تشریف لے گئے آپ نے اس کو ماف کر دیا آپ نے چچا کے قاتل وحشی کو ماف کر دیا وہ جو یہودی لڑکا آتا تھا بیمار کو پوچھنے کے لیے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں کہ مسلمان کو پوچھو جو یہودی لڑکا حضور کی مجلس میں آتا تھا کچھ دن نہیں آیا وہ اپنے اصحاب کے ساتھ یادت کے لیے گئے جب آپ گئے تو وہ اس وقت سکرات کی حالت میں تھا آخری حالت میں تھا وہ آپ کی طرف دیکھا اس نے تو خوش ہو گیا اور ساتھ اللہ کے نبی نے اسے فرمایا کہ تو کلمہ پڑھ لی جب یہ بات کہی تو ادھر اس کا باپ یہودی تھا اب وہ ایک نظر باپ کی طرف دیکھتا تھا اور ایک نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا کہ ان کو میں انکار نہیں کر سکتا تو اس کا باپ خود کہہ پڑا کہ تو بیٹا وہ کہہ دے جو محمد بن عبداللہ کہتے ہیں تو اس لڑکے نے کلمہ پڑھ لیا جب کلمہ پڑھا اس کی جان چلی گئی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ پہلے ہی نورانی تھا مسکرہ اٹھا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ تو فوت ہو گیا اور آپ خوش ہو رہے ہیں فرمایا میں محمد خوش کیوں نہ ہوں آخری وقت میں اس نے کلمہ پڑھ لیا یہ سیدھا جنت میں جائے گا جیسی بات ہے بیمار ہونے کے لئے تو مسلمان ہونا بھی شرط نہیں ہے کہ ہم اس کو پوچھنے کے لئے جائیں ہم تو اس لئے پوچھنے کے لئے نہیں جاتے وہ کہتا میں نے بیٹی کا رشتہ مانگا اس نے دیا نہیں مر جائے اس کے جنازے میں بھی نہ جانا یہ عمت ہی ہے اور دعائیں کروارا ہے مولی صاحب سے کہ اللہ مجھے جنت میں داخل کرے جنت میں داخل کرنے کے یہ عمال تو نہیں ہے ریٹی کا رشتہ اس نے نہیں دیا اس کی اپنی بیٹی ہے وہ تیرا کوئی ماتات ہے اس کی طبیعت نہیں مانی نہیں دیا تو اس پر جھگڑے کی کیا بات ہے تو یہ عادت جو ہے یہ سنت ہے اللہ کے نبی نے فرما مسلمان کا حق ہے سلام کا جواب دینا عادت کرنا جنازے میں شریک ہونا اس کی دعوت کو قبول کرنا اور اسی طرح فرمایا کہ اس کو چھیک آئے تو وہ الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یہ سارا دین ہے راستے پر تکلیف دے چیز ہٹا دینا دین ہے ہم نے تو سارے راستے خراب کیوں ہم تو گاڑی بھی اپنی راستے میں کھڑی کرتے ہیں ہم تو بڑی گاڑی پر بیٹھ کر چھوٹی گاڑی والے کو نیچے اتار دیتے ہیں ہم تو اپنی گاڑی کے نشے میں ایسی مٹی اڑاتے ہیں کہ سیکل والے کے نہ مو دیکھنے کا ہوتا ہے نہ شکل دیکھنے کی ہوتی ہے اس کی آہیں پیچھے سے جاتی ہیں آسمان تک کہ یا اللہ تُو نے کیسے فیرون کے ہاتھ میں مال دے دیا جس نے میری شکل اور میرے جسم کا میرے جسم کا بھی خیال نہ رکھا یہ جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں چلتا پہلے بڑے اچھے حالات تھے اچانک حالات خراب ہو گئے اچانک حالات خراب نہیں ہوئے پیچھے ایسے کالے کرتوت ہوئے مال کے تکبر میں فیرون اور حامان جیسے آدمی کام کرنے لگ جاتا ہے اور پھر ہوا میں اڑتا ہے اور غریبوں کو حکارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور اس کی ٹن اور اس کی باتیں بدل جاتی ہیں پھر اللہ رسی کھینچ لیتے یہ کوئی کالے جادو شادو نہیں ہے جادو تو چھیک ہے لیکن یہ ہر دوسرا بندہ جی ہمارے پر جادو ہو گیا ہے بس کام نہیں ہوتا یہ نہیں ہوتا جادو تم نے خود کیا جب مال تھا تو وہ آیاشی میں لگا نہ کسی فقیر کا پتہ کیا نہ کسی رشتے دار کا پتہ کیا نہ کسی بڑے کا نہ کسی چھوٹے کا اس کو اپنی مرضی اور منشاہ کے مطابق گزارتے رہے والات خراب ہونے تھے رسی اللہ نے کھینچ لی آپ کسی کو کوئی چیز دیتے ہیں وہ صحیح استعمال نہ کرے تو آپ اسے لے لیتے ہیں آپ ایک ڈرائیور کو گاڑی دیں وہ بھگائے اور اس کا خیال نہ کرے تو دوسرے دن آپ اس کو اتار دیں گے کہ اتر جاؤ کہ تم اس کے لائق نہیں ہو اللہ جب نعمتیں دیتے ہیں بندہ تکبر میں ان کی ناقدری کرتا ہے پھر اللہ رسی کھینچ لیتے ہیں اسی کا نام ہے مجھ پر جادو ہو گیا یہ حالات میرے خراب ہو گئے لوگوں کے پلاٹ بکتے ہیں میرا نہیں بکتا جب تیرے بکتے تھے تو اس وقت تو تو نے نہ سجدہ کیا نہ اپنے فقراء مساکین کا خیال رکھا نہ باپ کا نہ ماں کا نہ رشتے داروں کا نہ اپنے جسم کا ہمارا مال تو ہمارے اپنے کام بھی نہیں آرہا خود کما کما کے کالا ہوگی ہے لیٹرین میں ماربل کی ٹائلے لگی خود نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں نہ بچوں کو کھلاتے ہیں نہ گھر اچھا ہے نہ سواری اچھی ہے یہ مالدار ہے مالدار نہیں یہ چوکی دار ہے چوکی داری کرتے کرتے مر جائے گا بینک میں گنتا گنتا مر جائے مال بڑھتا جا رہا ہے خوراک کم ہوتی جارے مال بڑھتا جا رہا ہے خوراک کم ہوتی جارے یہ پہلے پیسے تھوڑے تھے روٹی گھر پکتی تھی پیسے لاکھوں عربوں میں ہو گئے تو ریڑی سے چھولے اور نان لے کے کھا رہا ہے تو یہ کیسی زندگی ہے یہ اپنے آپ کو تباہ کرنے کی زندگی ہے مالداری کا اثر جسم پر نظر آئے اللہ کی نبی نے فرما انہا لے نفسی کا علی کا حق کا تمہارے نفس کا تم پر حق ہے انہا لے زوجی کا علی کا حق کا تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے تمہاری اولاد کا تم پر حق ہے حقوق میں آدمی جکڑا ہوئے اولادیں یتیموں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں بیوی بیواؤں کی طرح زندگی گزار رہی ہے یہ بارہ بجرات کے بیٹھ کر آوارہ گردوں کے ساتھ فوڈز پر دو دو ہزار کی کڑھائی گوشت کر رہا ہے گھر دال ٹائم پر نہیں ہے بچے یتیموں جیسے زندگیاں گزار رہے ہیں گھر میں کچھ نہیں دیتا خود مری میں سردیوں میں برف دیکھنے جا رہے ہیں ایسے بیوکوف بھی ہوتے ہیں پیسے سود پر لیے ہوئے کریانے مکرزہ لے لے کر آیاشیاں کر رہے ہیں سود پر پیسے لے کر شادی پر پٹاخے بجائے رہے ہیں اللہ کے نبی مکروز کا جنازہ نہیں پڑتے تھے اب جس کریانے والے کے پاس جاؤ کھاتا تو کھلاو پچاس بندہ مکروز ہے اور گاڑیوں پر چڑھے ہوئے ہیں وہ غریب کو ایک ٹکا دینے کے لیے کوئی نہ سبزی والے کو دیتے ہیں نہ ایک لاکھ روپیہ جیب میں تھا دو لاکھ کا کوٹھا بنایا سریعے والے سے جھوٹ بجری والے سے جھوٹ سیمٹ والے سے جھوٹ فرات چوبیس گھنٹے کی پریشانی بچوں کو جھوٹ سکھایا گھر کھڑے ہو کر بیٹے کو کہتا ہے اسے کوئن نہیں ہے یہ مربی ہے جس نے اولاد کی تربیت کرنی اس کے پاس میرے پاس دودھ نہیں ہے میں آپ کو کیسے دوں گا میرے پاس سبزی نہیں ہے میں آپ کو کیسے دوں گا میرے پاس جو نہیں ہے میں آپ کو دے سکتا ہوں جب باپ کے پاس اخلاق نہیں ہے وہ اولاد کو کیسے دے جب باپ کے پاس سچ نہیں ہے وہ اولاد کو کیسے دے جب اس کے پاس نظام زندگی نہیں ہے وہ اولاد کو جھوٹ سکھا رہا ہے اور دعا کروا رہا ہے مولوی کو دس روپے دے کے کہ اللہ اولاد کو نیک بنائے نیکی والے راستے پہ تو ڈال پھر حرام بچوں کو کھلا رہے ہیں حرام رشوت کے پیسے لے کر علالعلام کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے لئے تھوڑی دے رہے ہیں بچوں کے لئے لے رہے ہیں بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں وہ حرام کھائے ہوئے بچے تو مولوی سے دعا کروا رہے ہیں کہ دعا کرو اللہ ابے کی مشکل آسان کرے کیا مطلب اببہ مرے تاکہ زمین پر قبضہ کرے باپ کو پاپ سمجھتے ہیں باپ نے جو حرام کھلایا کہتا جی سب کی بات مانتا ہے میری نہیں مانتا تیری کیسے مانے تُو نے سارا گریبی کا مال کھلایا دس اکڑ زمین تھی دس سال سے پندرہ اکڑ کاش کر رہا ہے یہ پانچ اکڑ کا جو حرام آ رہا ہے یہ گھر میں سکون لائے یہ الجنے پیدا کرے گا سکون پیسو سے نہیں آتا اگر سکون پیسو سے آتا تو مزدور کو بجری پر نید نہ آتی ریڑی والے بجری پر سوئے ہوئے ہوتے فٹ پاتوں پر اس کو نید آ جاتی ہے اس کو ایٹی ون کھا کے نید نہیں آتی سکون تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب غلط کام ہوں گے اللہ پریشانی کی بٹھی لگا دیں گے یہ مولوی میں کرے گا پریشان ہوگا دین کی شکل سے سکون نہیں آتا دین ہوگا سکون آئے دین بڑا آسان ہے دین نے اس کا نام نہیں ہے کہ داڑی بڑا ہو پگڑی باندھو مسجد میں بیٹھ جاؤ کوئی کام نہیں ہے کہ میں دیندار ہوں یہ دین نہیں دین یہ ہے کہ دکان پر کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولنا انسانیت کی خدمت کرنی اب آپ بتاؤ کس شعبے سے میں اور آپ مطمئن ہیں گاڑی عوالوں کے پاس جاؤ وہ کہتے ہیں چیز خراب نہیں ہوتی نکال لیتے ہیں کاربیٹر مٹ سیکلوں کے نکال لیے فریج خراب نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں اوریجنل چیزیں نکال لیے یہ روزی کما کے جا رہا ہے یہ حرام لے کے جا رہا ہے اس کو اولاد زبع کریں یہ ایک سراغ سے لے کے جائے گا اللہ آگے دروازے کھولیں گے کہیں میڈگر سٹور پر دے گا کہیں جوٹے مقدمات پر دے گا اس کا بھائی اپنی انگلی توڑ پر پرچہ کٹوائے گا یہ پرچہ زمین پر نہیں کٹا آسمانوں پر کٹا ہے اس نے کسی فریج والے سے دوخہ کیا کسی موٹر سیکل والے سے دوخہ کیا کسی مکیٹ اب ڈاکٹر حضرات سارے نہیں اب وہ بتا رہے تھے کہ کمپنیاں کہتی ہیں تم سیرپ لکھو ہم تمہیں ویزا دیں گے تم ہمارے سو سیرپ لکھو ہم تمہیں فریج دیں گے پیٹ کے درد والے نے گردے کا سیرپ اٹھایا ہوئے وہ انڈے بیج کر مرگیاں بیج کر دوائی لے کر آیا دوائی لینے کے لیے آیا اس کسائی نے پانچ چیک اپ ایسے کروا کہ اس کی خال اتار دی پھر اس کو جوٹے سیرپ دے کر ویزا حاصل کیا یہ پیسے کٹھے کر رہا ہے آسمان پر اس کی سٹوری بنائی جا رہی ہے اللہ پر فرما رہا ہے ایسے گڑے میں دھکا دوں گا وہ کہتے ہیں یہ سارے ٹیسٹ ٹھیک ہیں بچے کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہو رہی یہ سارے ٹیسٹ خراب ہیں تو نے کئی لوگوں کا خون چوسا ہے تیرے بچے کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہو سکتا وہ ایک آدمی کہہ رہا تھا میں نے پانچ سو رشوت لی میرے موٹر کا آٹومیٹک سوچ خراب ہو گیا پندرہ سو لگ گئے انہوں نے کہا جی ہمیں سمجھ نہیں آتا میں نے کہا ہمیں سمجھ آتا ہے کہ وہ کیوں خراب ہو اللہ کو پتہ ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ زمین پر کون کیا کر رہا ہے یہ فائلیں کرامن کاتبین یہ زمین یہ ہاتھ یہ زبان یہ کان یہ سارے بولیں گے معاشر والے دین اس نے کیا گل کھلائے بچوں کو دال کھلاؤ حلال کھلاؤ یہ کردار بناو اللہ کا فضل ہے چار بیٹے ہیں ایک نے ایک کو لکمہ حرام نہیں کھلایا چار بیٹے ہیں چاروں نمازی ہیں چار بیٹے ہیں چاروں کی آنکھوں میں ہیا ہے کسی کی بیٹی کی طرف نہیں دیکھا یہ کون سا شکر ہے ہم آجے پر بیٹھ کر کہنا تین بیٹوں نے ایمفل کا لیا اور ایک نے ایمبیئے کمپلیٹ کیا تین باہر چلے گئے اللہ کا فضل ہے کہ ڈیڑھ کروڑ روپے آ رہے ہیں یا ڈیڑھ لاکھ روپے آ رہے ہیں یہ تو یہ تو یورپ کے کفروں پر بھی فضل ہے پیسوں کا لوگوں کے خون چوس کر گاڑی لی پیچھے لکھوایا ہوا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے یہ غریبوں کا خون ہے یہ ایکسیڈن ہوگا ٹانگیں ٹوٹیں گی سر پھٹے گا اور یہ عذاب بن جائے گا ایک طرف سے لے کے آئے گا چوبیس گھنٹے سکون کے لیے لی اسی کے پیچھے پریشان ہوگا بنگلو میں آگ لگی ہوئی ہے خودکشیوں کی شرعہ بڑھ رہی ہے آپ دیکھو روزانہ خودکشی نوجوان بیٹے کا اللہ غم دیں گے جب لوگوں کو غم دے گا سودی آدمی باولے کتے کی طرح چوبیس گھنٹے پریشان دے گا سود والا بندہ جیسے چوبیس گھنٹے چھتا کتا باولا کتا پریشان دیتا ہے سود والا بندہ چوبیس گھنٹے ایسے پریشان دے گا یہ خدا کا نظام ہے نجائز تعلق والا جو لڑکے سے تعلق رکھے یا نجائز عورت سے تعلق اس کو اللہ چوبیس گھنٹے پریشان دے گا اس کا انجام کیا ہوگا یا خودکشی یا نشہ نشے میں غم بھولانے کے لیے شراب پیئے گا کہ میں اپنا غم بھولا رہا ہوں اور اسی شراب میں پاگل نشہ تو دونوں صورتوں میں پاگل ہے یا ڈھونڈ رہا ہے پاگل ہے یا پی رہا ہے پاگل اسی ہائی وے کے گیٹ پر ایک آدمی نے شراب پی اور بکری سے زنا کر رہا تھا دو چار زنا کر رہا تھا سفیدے کے ساتھ بکری سے ام الخبائس ہے شراب یہ غم بھولانے کے لیے ایسا کیا جا تو غم اسے نہیں بھولتے غم بھولتے ہیں تحجد کے وقت اٹھ کر قرآن پڑھنے میں غم نہیں تھے حضرت حسین کا سر کٹا ہوا ہے سر نیزے پر رکھا ہوا ہے سکون اتنا ہے کہ سر تن سے جدا ہے قرآن کی آواز آ رہی اس کو سکون کہتا ہے و یزید کو تخت پر سکون نہیں تھا بے سکونی میں مرا آج تک کسی کو یزید کہتا اس کی آنکھیں نکل آتی اس لیے کہ کردار زندہ ہوتا ہے محلے میں ایسے رہے لوگوں کے لیے رہاتیں پیدا کریں لوگوں کے لیے سہولتیں پیدا کریں غریبوں کی مدد کریں مریضوں کا خیال کریں فقراء کو عزت نے عزت اللہ نے فقراء میں رکھی مالداروں کے ڈیروں پر لوسی بن کے بیٹھے رہنا گیا سہب نکلیں گے اور ہم عید ملیں گے کبھی یہ عید ریڈی والے کو بھی تو ملی ہوتی سہب تو ملیں گے تجھے ایسے اتنا دور بٹھائیں گے کہ شاید اس کو قرونہ نہ ہو یہ سہب کو ملنے کے لیے جا رہا ہے ڈیڑھ گھنٹے بلی کی طرح ہمچے پر اس پر انتظار کیا نوکروں نے کہا جی سہب بیٹھے ہوئے ہیں پتہ نہیں باہر آتے ہیں یا نہیں آتے یہ سہب کو عید ملنے کے یہ ریڈی والے کے پاس جاتا تو وہ کھڑے ہو کر اس کا استقبال کرتا جو دال دلیہ ہوتا لے آتا اتنا خوش ہو جاتا کہ آپ ہمیں عید ملنے کے لیے آگئے ہاں غریب ہو اللہ کے نبی کے پاس جبرائیل آئے آخری بات وقت ختم ہوگی اور کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ چاہیں مکہ اور مدینہ کے پہاڑ سونے اور چاندی کے بنا دیے جائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب اور آپ کے ساتھ چلیں حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے ساتھ چلیں سونہ چاندی آپ کے ساتھ چلتا رہے اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد کو یہ پسند نہیں ہے میں محمد کو یہ پسند ہے میرا فقراء اور مساکین کے ساتھ تھشر قریشی آئے قریشی یہ سارے ہمارے غلام ہیں یہ تیرے اردگرد غریب بیٹھے ہوئے تو ان کو دھکا دے دیں ہم اسلام لے آئیں گے قرآن آگیا کہ ان کو دھکا نہیں دیں میں ان سے خوش ہوں اللہ عزیز غربہ سے خوش ہیں اور ہم مالداروں کی چوپ لیں ہمارے تو دفتر میں کوئی غریب آ جائے بل لے کر یا کوئی کام لے کر آ جائے اس کی طرف دیکھتے نہیں ہیں کرسی کے نشے میں اور اس کو کہتے ہیں دفع ہو جاؤ یا چلے جاؤ کہتے ہیں یہ کام تمہارا نہیں ہو سکتا اگر وہی کاغذ وہی درخواست وہی بل کوئی سیاسی لے آئے تو کھڑے ہو جاتے ہیں سائیں آپ کو تو آنے کی ضرورت نہ تھی آپ فون کر دیتے تو آپ کا کام ہو جاتا یہ ساری کارگزاری اللہ سن رہے پتہ ہے اس ریڑی والے کا کام ہوتا یہ کھڑا ہوتا کہ یہ میرے باپ کی عمر کا ہے اس کو پانی پلاتا کرسی پر بٹھاتا اس کا کام کر دیتا وہ دیہات کے آیا ہوا تھا واپسی پر جاتے وہ ہر موڑ پر کہتا کہ اللہ خوش رکھے اس افسر کو بڑا اچھا افسر تھا جس نے میرا کام بھی کیا اب دعاوں کی درخواستوں کی ضرورت نہیں ہے وہ دعایں دیتا ہوا جا رہا ہے حضور کو بیٹھ چکے دعایں دیتا ہوا جا رہا ہے اب یہ دعاوں کی درخواست ہے جس مولوی کے پاس گزرو جی دعاوں کی درخواست ہے جس پیر کے پاس گزرو جی دعاوں کی درخواست ہے درخواستوں سے دعایں نہیں ہوتی دعایں دعاوں والے کام سے ہوتی اب یہ کام کرتا دعایں اب پتہ اس سیاسی نے کیا انعام دیا جب اس نے کام کروایا جس کا اس نے کام کروایا اس کو اس گیٹ پر کہا اس نے کہا اس کتے کی جرت تھی یہ نہ کرتا یہ نہ کرتا تو میں اس کا تبادلہ کروا دیتا اس نے اس کو دنیا میں یہ انعام دیا خوربا کے دل جیتو ہمارے گھر میں دودھ ہے سامنے والے کے بچے پیاس سے پانی کے لئے تڑپ رہے ہیں ان کو دودھ دے دو دیکھو دعائی نکل دی ہے نہیں نکل دی کسی غریب کے گھر میں گندم نہیں گندم دے دی اس کی ضرورت پوری کر دی اب دعاؤں کی درخواستوں کی ضرورت نہیں ہے اب اللہ پاک ہم تو بس ایسی زندگی گزار رہے ہیں جیسے بے حس لوگ اور بے زمین ہمارے نبی نے ہمیں یہ دین نہیں دیا تو یہ میرا تھوڑی سی مزاکرہ تھا خلاصہ تھا کہ ہم اس پر آ جائیں ہم خدمت کی نیت سے دکان داری کریں ہم خدمت کی نیت سے لوگوں کے ساتھ پیش آئیں نفرتیں ختم کر دیں محبتیں سب کو اپنے سے اچھا سمجھیں کریں گے سارے انشاءاللہ اس عزم کے ساتھ کریں گے تو دکان دین بن جائے اگر نماز دکھلاوے کے لئے پڑھی تو وہ فرمایا پکڑ کا ذریعہ بن جائے تو یہ ہے اخلاص کے ساتھ اخلاص کے ساتھ کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق کریں موسیقی